جو رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کیسے کریں جس میں آپ نے بجا فرمایا کہ اس میں عام صحت امہ کیشو بھی ہوں گے اس میں الاد گوانا جے کا کہیں شور ہو بھی ہو گا صفائی سپنائی کا بھی ہو گا مل کے ہم نے ان چیزوں کو لینا ہے کہ جس ہماری بھلائی بھی ہو اور انتحاق بھی ہو تو مائک آپ کے لئے حاضر ہیں اب جس میں بات کرنی ہے بے شک اپنا تعریف کرا کے بات کرائے اور ہم انشاءاللہ بیٹا عیلہ بے آئیں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ علیہ بے شکال رہی بسم اللہ علیہ وآلہ آلکہ وآلہ آسحابکا یا رہ کبالی العربین ہم مشکور ہیں انتظامیہ کے اپنے نے بلایا اور ہم سے مشابت کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اچھے دعائی لکھائی گئے قائدی میں اسلامیہ حضرت امام اشاء مداری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے نہ کسی کے مسئلوں کو چھڑو نہ اپنا مسئل چھوڑو نہ کسی کو چھڑو نہ اپنا کسی در چھوڑو اپنا اپنا کام کی جاؤ تمام مذہب کو ساتھ لے کر کے اسی میں ہمارے ملک پاکستانی خیر دے باقی رہا مسئلہ ہمارے دعائی کا تو الحمدللہ ہم اپنی مساجد میں ختموں میں خاص کر ہم جو ہم سے مراد ہماری جماعت جو ہے جمعیر با پاکستان ہو جماعت علیہ السنت ہو علیہ السنت جماعت کی کوئی بھی تنظیم ہو اور الحمدللہ امن و مان کیلئے کراچی میں کون ملک میں آپ جانتے ہیں ہمارا رول اہم ہوتا ہے اور انشاءاللہ آگے جل کے بھی اپنے ذرے میں بہترین طریقے سے اچھے انداز میں ہم اپنے مبار کے ساتھ اپنی امام صاحب مل کریں انشاءاللہ دلہ ملید میں کراچی میں امن و مان کیلئے ہر طرح کی کام بہترین کے لئے مکمت تاہوں کا چکہ اندرہ ملک میں آپ درور یا مشہدہ ہی ہمیں جاتے ہی ہیونٹاکہ صاحب کے بھی اسی ہو جاتے ہیں اس طرح میں کمیٹیاں بنائی تھی اس کا بڑا اچھا رہزہ ہملتا تھا کسی بھی علاقے میں کسی قسم بھی گھر بھر ہوتی تھی وہ فون کمیٹیاں ملا کر کے مسئلہ آئیں عذر کرنے ہو جاتا تھا اب اس طرح کی کمیٹیاں بنائی جائیں اور انشاءاللہ مالتا ہون آپ کے ساتھ ہو انشاءاللہ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدیہ رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم انتظام حضرات کے خصوص اس اس پی جنہ ملی جس مقصد کی لیات بنایا گیا ہیں وہ دو پرنٹ اٹھے گئے ہیں ایک کمیٹر کے حوالے سے ایک حالیہ جو ثانیہ ہوا ہے اس حوالے سے تو گزارش یہ ہے کہ علماء اہل سنت جتنی بھی آئے آپ کے ساتھ نے تشریف فرما ہے ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کرتے آ رہے ہیں اور تعاون کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو ہم نے فوری طور پر انتظامیہ سے رجوع کیا ان کو اگاہ کیا ان حالات سے اور حالات کبھی کبھار بدلتے ہیں اس طرح کہ جس طرح جنگل میں آگ لگ جائے تو ان حالات میں بھی ہم نے بھرپور ساتھ دیا انتظامیہ صلی اللہ علیہ کے اور عرصہ دراسی علماء اکرام اس انتظامیہ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اہل سنت و جمال یہ وہ علماء اکرام ہیں جو محراب و ممبر سے جب ان کی آواز نکلتی ہے تو حق و صداقت کی آواز اور اس کے ساتھ امن کا پیغام ہوتا ہے اور انشاءاللہ محراب و ممبر سے امن و امان کا پیغام دے بھی رہے ہیں اور دے دے رہے ہیں انشاءاللہ رحمان جہاں تک انتظامیہ کے معاملات ہیں وہ انتظامیہ اپنے طریقے سے معاملات اپنا دیتی ہے اور علماء اکرام کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک دعا ہوتی ہے ایک واز و نصیت ہوتی ہے اور انشاءاللہ علماء اکرام واز و نصیت کے ذریعے سے اپنی عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں امن و امان کا پیغام دیتے ہیں اور دعا کے ذریعے سے دعائیں کرتے ہیں پورے من کے پاکستان کے لیے کہ اللہ ہمارے من کے پاکستان کو امن کا دہوارہ بڑھا دعا اللہ تعالی ہمارے من کے پاکستان کو امن و امان کا دہوارہ بڑھا اور سلامتی والا خود بڑھے دعا اللہ تعالی ماشین درگاہ سفید اجپال ریل جم سپورٹ پر سنپولیو پروگرام آج کی یہ اہم نشست پہ انعقاد ہم نے فرمایا جس پر ہم آپ تمام احباب کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں جہاں در ایسیس پی صاحب نے ہمارے کیمروں کے حالے سے پرمایا تو انشاءاللہ تقریباً دو افتہ قبل بھی ہم نے علماء کا اجلاس رکھا تھا جس میں علامہ مولانا فرید قاطع صاحب اور عبداللہ قامل صاحب بھی ہمارے صاحب تھے اور ہم بھی اپنے طور پر یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری مرکن کا تنصیب کا شلسلہ انشاءاللہ بہت جل سنو کر دیں جو انشاءاللہ چار سے پانچ دن کے اندر ہم احباب شروع کریں گے بالخصوص مزارات کہ گردو پیش اور جو ہماری بڑی مساجر ہیں جہاں پر عام دو لفت کا سلسلہ زیادہ ہے جو بڑے علماء ہمارے وہ بھی دوستے ہیں تو وہاں پر انشاءاللہ یہ کیمروں کے حوالے سے ہم جس تک مزید میں جہے وہ کام تقریباً ہم شروع کر رہے ہیں اور بہت جل آپ کو اس کا ریزرٹ انشاءاللہ ہم دیں گے اور جہاں دنپیس کمیٹیوں کا آپ نے فرمایا تو اس سلسلے میں گزشتا آپ نے فرمایا تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ تحریر طور پر جو بوردیشی صاحب کے ہاں بھی ہم نے جمع کروایا اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم اتحاد بید المسلمین کے لیے سب لوگ جل کر کام کریں اور جس میں ہماری کوششیں اور کابشیں وہ جو ذبہ داران ہیں وہ جانتے ہیں وہ محمد شیف صاحب کے علم میں ہیں اور علاقے کی جتنے آباب ہیں انہیں بھی معلوم ہیں کہ ہمارے درگاہ حضرت صفیل اطباب رحمت اللہ علیہ کے بزرگ کی بلا اگر مفتیشہ اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں بے حد قربانیتی اور کوششیں آخری سانس تک کرتے رہے اور انشاءاللہ یہ کوششیں کرتے رہیں گے یہ کوششیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں اس ملابن آن کے ساتھ رہے گا اور پولیو پرمان کے حوالے سے مجھے مجھے مجھے